بسم اللہ الرحمن الرحیم حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے اس لفظ کے دو معنی ہیں یا تو یہ ام القرآ کی طرف نسبت ہے ام القرآ مکہِ مکرمہ کا لقب ہے لہٰذا امی کے معنی مکہِ مکرمہ کے رہنے والے یا امی کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا یہ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان موجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا یا لکھایا مگر خدا مند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ہر ہر چیز کا روشن بیان ہے حضرتِ مولانا جامی نے کیا خوف فرمایا ہے کہ میرے محبوب نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا مگر اپنے چشم و عبرو کے اشارے سے سیکڑوں و مدرسوں کو سبق پڑھا دیا ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاقِ عالم ہو بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی عالی حضرت فازلِ بریلوی نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے اس کو تو خداوند علام الغیوب کے سوا اور کون بتا سکتا ہے لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں اول یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے دویم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلان آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے چہارم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں پنجم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اس لیے حضرت حق نے اس کو گوارہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوے تلمز تہ کرے اور کوئی اس کا استاد ہو